آج دیکھئے کچھ کمال کی چیزیں جو سکول سے تعلقات رکھتی ہیں کچھ ایسے کمال کے پینز اور پینسلز جن کے ساتھ آپ لکھ بھی سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں سبزیاں اور فل بھی اکا سکتے ہیں کچھ ایسے پینز جن کی مدد سے آپ اپنی کلاس کے ٹائگر ووڈز بن سکتے ہیں کچھ ایسے پین جو ودیارتھی اور مستری دونوں کے لیے اچھے ہیں تو سب سے پہلے ہیں یہ سبزیوں والے پینز اور پینسلز جہاں سادھارن پینز اور پینسلز ہوتے ہیں use and throw وہیں دوسری طرف یہ پینز اور پینسلز ہیں use and grow جیسے ہی آپ کے یہ پینز اور پینسلز پرانت یاگ دیتے ہیں آپ ان کے اوپر یہ لگے ہوئے بیجوں سے سبزیاں اگا سکتے ہیں آپ چاہے تو ٹماٹر اگائیں پالک اگائیں دھنیا اگائیں یا پھر بینگن اگائیں کچھ بھی آپ اگا سکتے ہیں ایک زمانہ ایسا تھا جب لوگوں کو سنجو کی میجک پینسل چاہیے تھی تاکہ وہ گاڑیاں بنا سکیں بنگلہ بنا سکیں دھیر سارے پیسے بنا سکیں تاکہ وہ اپنی بھوگ مٹا سکیں ایک وقت تو ایسا بھی تھا جب اس میجک پینسل والے سنجو نے اپنے لیے ایک لڑکا بنایا جبکہ وہ ایک لڑکی بھی بنا سکتا تھا اس سنے لوگ بہت زیادہ بے وکوف تھے لیکن آج کل لوگ بہت زیادہ سمجھدار ہیں اس طرح کی کمال کی چیزیں وہ بنا رہے ہیں جس سے آپ سمجھدار بن سکتے ہیں آپ کے بچے سمجھدار بن سکتے ہیں اور پریاورن کو کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ ساری پینسل اور پینز آپ کو ملیں گے اس پیارے سے جھوٹ بیک کے اندر اس بیک کو کھولیے اور اندر آپ کو دکھے گا یہ ٹیوب جیسا ڈبا جس کے اندر ساری پینسلیں اور پینز رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ملیں گی یہ دو پیاری مومبتیاں اور مومبتیاں جو ہیں بڑی ہی کمال کی چیزیں ہوتی ہیں ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا دور آتا ہے جب اس کے جنم دن پر کیک سے زیادہ خرچہ مومبتیوں پر ہوتا ہے اسی پچاسی مومبتیاں جو آپ کے کیک کو ایک دم جنگلی چولہ بنا دیتی ہیں ویسے بھی جنم دن آپ کو منانا ہی نہیں چاہیے دنیا میں موت کا نمبر ون کارن ہے جنم دن جتنا زیادہ جنم دن آپ منائیں گے اتنی ہی جلدی مریں گے اور ان ساری چیزوں کے علاوہ آپ کو اس بیک کے اندر ملے گی یہ کمال کی نوٹ بک جو کی کوئی ساندھارن نوٹ بک نہیں ہے یہ بڑی ہی کمال کی نوٹ بک ہے اس کے آگے پیچھے دونوں جگہ بیج لگے ہوئے ہیں جن کی مدد سے آپ اور بھی زیادہ فل اور سبزیاں اگا سکتے ہیں اور ان فل اور سبزیوں کو اگانا کیسے ہے یہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سو پرتیشت ایکو فرنڈلی ہیں اور یہ بنی ہے ریسائیکلڈ بائیو ڈیگریڈیبل مٹیریل سے جو کی بہت 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 اچھی بات ہے اور یہ ہے کمال کی گولف والے پینز تین گولف کلپز اور دو بالز آپ کو اس کے ساتھ ملیں گی اور اس کا ڈبا ہی گولف کورس ہے مجھے گولف میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے آلسی لوگوں کا کھیل ہے لیکن کلاس میں ہونے والی بوریت کو بھگانے کے لیے یہ چڑیا اڈ بیل اڈ جیسا رومانج سے بھرا ہوا نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھا ہے دو لوگ اسے بڑے ہی آرام سے کھیل سکتے ہیں اور خاص بات تو یہ ہے کہ یہ سارے پینز میٹل سے بنے ہوئے ہیں تو اگر آپ کا دوست آپ سے زیادہ سکور کر رہا ہے تو آپ اس پین کے ساتھ حملہ بھی کر سکتے ہیں چوٹ زیادہ گہری نہیں لگے گی لیکن آپ کو سنتشت کرنے کے لیے جو ہے یہ کافی ہے تو منورنجن اور پڑھائی لکھائی کا جو ہے یہ بڑا ہی بہترین تال میل ہے اور یہ ہے بندوق والا پین دنیا میں بندوقوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر بندوقوں سے اسی طرح سے پین نکلے لوگ پھر بھی مریں گے کیونکہ پینز جو ہیں آگے سے بڑے ہی زیادہ نکیلے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ ہلکا فلکا یہ پین ہے اور پلاسٹک سے بنا ہوا ہے زیادہ اچھا ہوتا اگر یہ میٹل سے بنا ہوا ہوتا اور بھی زیادہ اچھا ہوتا اگر آپ اس میں ری فیل اسی طرح سے ڈال سکتے جس طرح سے آپ اصلی بندوق کو ری لوڈ کرتے ہیں اور یہ ہے سب سے کمال کا میٹل کا پین یہ ایک پین ہے یہ ایک لیول ہے یہ ایک سکیل ہے اور یہ ایک سکرو ڈرائیور بھی ہے مائنس اور پلس دونوں اور اس سب کے علاوہ آپ اس پین کو اپنے فون اور ٹیبلٹ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہیوی میٹل پسند ہے سپیڈ میٹل پسند ہے یا پھر ڈیتھ میٹل پسند ہے تو یہ پین آپ کے لیے ایک دم اچھا ہے اور یہ ہے ایک کمال کی نوٹ بک یا پھر ایک ڈائیوری جو بالکل ایک چوکلیٹ جیسی دیکھتی ہے اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس میں سے خوشبو بھی چوکلیٹ کی ہی آتی ہے مجھے نہیں پتا بنانے والے نے یہ کیسے کیا لیکن اس سے زیادہ خوشبودار اور ٹیسٹی نوٹ بک میں نے آج تک نہیں دیکھی اگر میں ایک گائے یا پھر بکرا ہوتا تو یہی نوٹ بک کھاتا باہر سے یہ نوٹ بک جو ہے ربر سے بنی ہوئی ہے دونوں طرف سے اور ڈھیل ساری چوکلیٹ کی خوشبو جو ہے اس میں دونوں طرف ہے اور اندر بھی ہے اور سارے پینز اور پینسلز جو ہیں میں نے یہاں سے ہٹا دیئے ہیں کیونکہ اس نوٹ بک کو میں کھولنے والا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس نوٹ بک کو شرمندگی محسوس ہو اور یہ نوٹ بک مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے ایسی چار منگوا دیا ایک اپنے لیے دوسری میرے لیے تیسری خود کے لیے اور چوتھی مجھے گفٹ کرنے کے لیے اور یہ ہے ایک ایسا لیمپ جو آپ کو بلکل بھی نہیں خریدنا چاہیے یہ ایک شارپنر ہے اور ساتھی میں ایک پین پینسل ہولڈر بھی اور اس کی لائٹ ریچارجیبل ہے آپ اسے جیسے چاہیں ویسے مروڑ سکتے ہیں لیکن اس کا شارپنر بہت ہی زیادہ بکواس ہے یہ آپ کی پینسل کو نکیلا کرنے کی جگہ اسے توڑ دے گا اور یہ چیز آپ کو کئی سارے رنگوں میں ملے گی لیکن جو رنگ آپ چھانٹیں گے وہ رنگ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا میں نے یہ سفید رنگ میں اورر کیا تھا اور مجھے ملا ہے یہ نیلا ڈبا جس کے اوپر ہے پیلی بتک لیکن یہ والا شارپنر کام کا ہے مجھے نہیں پتا یہ ایک ہیمسٹر ہے یا پھر ایک گلہری ہے یا پھر ان دونوں نے شادی کی تھی اور یہ ان کا بچہ ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ پینسل شارپ کر سکتا ہے اور یہ کرتا بھی ہے اور پینسل کو شارپ کرنے کے لئے پینسل آپ کو ڈالنی ہوگی سیدھا اس کے ناک کے اور پھر آپ کو گھمانا ہوگا اسے بلکل اس طرح سے اور گھمانے کے بعد اب پیش ہے آپ کے سامنے صحیح معنے میں ایک نکیلی پینسل جس کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں یا پھر بن سکتے ہیں جان وک اور ساری پینسل شیونگز سیدھا جاتی ہیں اس کے پیٹ کے اندر جسے کبھی بھی آپ باہر نکال کر ساف کر سکتے ہیں اور یہ ہے پانڈا والا پین جسے حاصل کرنے کے لئے آپ کو خریدنا پڑے گا برتنوں کا یہ سیٹ چھوٹے بچوں کے لئے یہ بنائے گئے ہیں لیکن ان کے دبے پر یا پھر ان پر کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی بڑا اس میں نہیں کھا سکتا تو اگر کسی نے آپ کو اس میں کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوگی لیکن ان چیزوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بنے ہیں بیمبو فائبر سے جو کی پلاسٹک سے لاکھ گناہ زیادہ بہتر ہے ایکو فرینڈلی ہے اور نون ٹاکسک بھی یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے لئے دونوں کے لئے اچھا ہے اور اگر آپ کے آس پاس کوئی نیا بچہ لانچ ہوا ہے تو وہاں پر گفٹ کرنے کے لئے بھی یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے مٹیریل کمال کا ہے پلیٹ ہے بول ہے چمچ ہے کانٹا ہے اور کپ بھی ہے اور ساتھ میں پین بھی ہے آپ کے بچے کھاتے کھاتے چیکس اور وسیعت پر سائن بھی کروا سکتے ہیں ایک بڑی ہی کمال کی چیز ہے جو آپ کا وقت بچائے گی اور یہ ہے آخری چیز جو ہے ایک برگر جو کی ایک لنچ وکس ہے بن چمچ کانٹا لیٹس پیٹی اور ایک اور بن لیکن کیا اس ڈببے میں لنچ گرم رہتا ہے جی نہیں اب ہمارے یہاں جو ہے بچے سکول جاتے ہیں صرف دھوب سکنے اور گرم لنچ کھانے تو یہ ڈببہ خاص ان پیرنٹس کے لیے ہیں جو اپنے بچوں کو صرف جیلی بینز گکیز اور سینڈویش کھلاتے ہیں لیکن آپ چاہیں تو آپ اس میں کٹے ہوئی فروٹس اور سیلیڈ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ کمال کی چیزیں جن کا تعلقات سکول سے ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ اپنا پورا بچپن بٹاتے ہیں اور کئی سارے کمال کے لوگوں سے ملتے ہیں پینسل کھانے والے لوگ ایریزر کھانے والے لوگ چکل کھور چمچے لوگ دکھاوے باز لوگ تمہارا باپ اس شہر کا سب سے بڑا ٹھیک ادار ہے تم چاہے جتنے مرضی اتنے نلائک ہو میں تمہیں پھر بھی پانس کروں گا لوگ اور اس طرح کے کئی سارے کمال کے محال لوگوں سے آپ کی ملاقات وہاں پر ہوتی ہے اور سکول ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر آپ کی جیب میں یا پھر آپ کے بیگ میں فون ہو تو آپ بلکل ایک ڈرگ ڈیلر جیسا محسوس کرتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ کہیں آپ پگڑے نہ جائیں اور آپ کا فون زپ نہ ہو جائے اس طرح کے کئی سارے چیزیں اور باتیں ہیں جن پر ایک بہت بڑا گرنت لکھا جا سکتا ہے لیکن خیر چھوڑیے آپ اپنا دھیان رکھیے گا مل دیں اگلے ویڈیو میں